زائد حسین صاحب ابھی پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دینا اور جو ایف آئی اے کی ریپورٹ انہوں نے پڑھی جو انڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی اس میں انہوں نے کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوئی اگر ہم اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے تو پھر ہم افغانستان سے نہیں کہہ سکتے ہیں جا کے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوئی آپ تو ذرا ایکشن لیجئے ہمیں گراؤنڈ پرپیئر کرنا ہے اس حوالے سے میں اگر آپ کراچی اسٹوڈیو سے نجم صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ بتائیے گا جو لیٹس پوش تھا اس تمام تر کامپریہنسیو ڈائلوگ کے حوالے سے جس میں آپ موڈی صاحب کو بھی پاکستان میں سرپرائز وزٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا تھا دیکھئے اس میں دونوں ممالک میں شاید شاید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل یقینی ہے لیکن ہماری طرف سے تو خواہش تھی کہ ڈائلوگ ہو اور موڈی صاحب کو بھی شاید اپنی اندرونی جو صورتحال تھی جو سیاسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس میں ان کو لگا کہ شاید پاکستان سے بات کرنے میں زیادہ سیاسی مفاد ان کے جو ہیں وہ سرب ہوں گے لیکن یہ بھی واضح ہے کہ دنیا بھر سے پریشر تھا امریکہ سے روس سے دونوں اور چین کو تو چھوڑیے چین کے ساتھ شاید ہندوستان کا اس نویت کا رشتہ نہیں ہے لیکن ان دونوں ممالک کے اور مغربی جو کمیونٹی ہے ان میں سے یہ ضرور خواہش تھی کہ بھائی آپ دونوں نیوکلیا پاز ہیں آپ تنازہ نہ بڑھائیں آپ ایک دوسرے سے بات کریں اور اس وقت جبکہ دہشتگردی ایک روش پہ ہے مشرق وستہ میں ہم آپ کے ہاں یہ چیز سننا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے باتچیت سے اس کو ریزولف کریں تو یہ جو موری صاحب کی وزٹ تھی موری صاحب کا ایک وہ اچھے پولٹیشن ہیں اچھے شومن بھی ہیں انہوں نے ایک موقع ڈھونڈا جس سے ان کے لیے ایک بہت پبلسٹی بھی ہوئی اور سوشوا سوارج کہہ بھی سکیں کہ صاحب یہ ایک سٹیٹسون لائک ایکٹ ہے ان کی طرف سے جس کی سٹیٹسون شپ کی تو فوندان رہا ہے ساوت ایشہ میں اور انہوں نے ایک چیز کی جس کو دنیا بھر میں سرا آگا تو ان کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا تھا لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ موری صاحب کو یہ بھی احساس ہے کہ اگر وہ اپنی اقتصادی پروگرام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پاکستان دوسرے پلوسی ممالک کے ساتھ بھی ان کو رشتہ بسودارنا ہے لیکن سر فیرس پاکستان کے ساتھ سوداریں گے تو اپنا اقتصادی پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بغیر ان کی جو پلانز ہیں جو منصوبے ہیں وہ آگے اس رفتار پر نہیں بڑھ سکتے جس کی ہندوستان کی ضرورت ہے اور جس کی ساوت ایشہ سارے کو ضرورت ہے ہمیں جس چیز کے خلاف جنگ کرنی ہے وہ غربت ہے وہ illiteracy ہے جو مسائل سب سارے ساوت ایشہ میں موجود ہیں اور جن کو ہمیں مشترکہ طور پر ٹیکل کرنا چاہیے اب اگر ہم میں دوسری پہلے ذکر کیا تھا اور جس کا زہر نے بھی ذکر کیا اگر ہم میں دوسری پہلے ذکر کیا تھا جی پلیس اوکے اوکے لیٹ می جس سی دس کہ آج جب ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے تو جو زہر حسین صاحب نے بات کی کہ وہ لامبہ سے بھی بات کر کے آئے آج میں ابھی سن کے آیا شنکر آئیر کو جو کہ پہلے یہاں کانسل جنرل رہ چکے ہیں منسٹر رہ چکے ہیں لیکن انڈیا نیشنل کانگرس کے ہیں اور انہوں نے واضح کیا کہ میں آپوزیشن کا ممبر ہوں انہوں نے کہا کہ میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ دو چیزوں پہ اگریمنٹ ہوئی تھی ایک کہ کشمیر کو آزاد نہیں ہونا ہے دوسرا کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں اور لائن آف کنٹرول کو اس طرح ارائلیونٹ کرنا ہے جو جوائنٹ مینجمنٹ ہے اور جو ڈی ملٹرائزیشن ہے ان میں شاید اصولاں مائدہ ہوا ہو لیکن سیکونس کیا ہوگا ڈی ملٹرائزیشن کا اس پہ کوئی باتچیت اس پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی اور جوائنٹ مینجمنٹ کا ہندوستان کی پرسپیکٹیم میں کچھ اسیوز تھی جس پہ جوائنٹ مینجمنٹ ہو سکتی تھی یا جوائنٹ کم از کم کوپریشن کی خاص طور پر اقتصادی شعبے میں کوپریشن ہو سکتی تھی اس پہ باتچیت کرنے کا موقع تھا اب تیسری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایمفیسائز کریں میری انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ یہ رہی ہے اور کشمیری لیڈرز کی یہ رہی ہے کہ جو بھی مہایدہ اس نویت کا ہوگا وہ دس سال کے لیے ہوگا دس سال کے لیے ہوگا اور پاکستان کی پوزیشن انچینج رہے گی ہندوستان کی پوزیشن انچینج رہے گی اور دس سال کے لیے یہ ٹیمپریچر نیچے کر کے دس سال کے بعد ہم باتچیت کریں گے اور کشمیریوں کو اس وقت حقی خودی ارادیت یا کوئی اور کمپرمائز کرنے کا موقع ملے گا تو یہ اگریمنٹ جو مشرف کے جو بیک چینل نے اگریمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ دس سال کا پیریڈ اگر صحیح ہے تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے اس ساری نیگوسییشن کا چیک ہے قاضی صاحب اگر آؤٹر دے باکس سلوشن کی اگر ہم بات نہ کریں اور کور ایشو جس کی آپ بات کریں اس کے اوپر ڈٹے رہیں تو باتچیت ہم نے دیکھا ہے سرکی نہیں ہے آگے گئی نہیں ہے دیکھیں جی بیک چینل کی جو بات نجمزین شیخ صاحب کہہ رہا ہے اس کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اصول پاکستان کے اصولی موقف کے ساتھ جب تک آپ اگریمنٹ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ کو اپنے اصولی موقف پہ رہنا ہوگا یہ نہیں کہ وہ باتچیت پہ لائے جائے گا کیونکہ وہ تو پھر وہ باتچیت میں رکاوٹ بنے گی لیکن آپ کا موقف کو تو یہ رہنا ہوگا یہ تو آپ کہہ کے بیک چینل میں داخل نہیں ہوگے کہ ہم کشمیر پہ جو ہماری یونیانٹی نیشنل میں سٹانس ہے اس کو ہم نے تبدیل کر لی ہے اور اس کے جگہ پھر کیا لائے ہیں آپ نہیں اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور ہندوستان کا اپنا موقف ہے کہ نہیں یہ اٹوٹانگ ہے ہندوستان کا کارا کشمیر بشمول آزاد کشمیر ان کا موقف وہ نہیں بدلیں گے اور یہ سملا اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک نے اپنے مطلب موقف ہیں اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور یہ ایک نالج ہوا ہے ویڈاوٹ پریجیڈس کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے ہمارا ہندوستان کا جو موقف ہے وہ وہ ہے یہ متضاد ہیں لیکن ابھی باوجود اس متضاد یا متضاد کے ایک کوشش ہے کہ ایک سٹرمنٹ تک وہ پہنچیں بیک چینل ایک ذریعہ ہے اب یہ جو بیک چینل ہے اس میں کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا چار پہنچتے پانچ پہنچتے کچھ پاکستانی یہ تعمت لگاتے ہیں کہ یہ بالکل آپ نے سیل آؤٹ کیا ہے آپ نے غداری کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کشمیر کے حل کی طرف کیونکہ ریالٹیز کو اگر آپ دیکھیں گے حقیقت پسندی اگر آپ اپنائیں گے تو یہی حل نکل سکتا ہے اس کی اوپر بحث کی کنجائش ہے اور یہ بحث ہونی چاہیے اور بیک چینل کو اگر آپ بیک ہی رکھیں گے چینل میں تو پھر یہ بڑے شک و شبہات ہوں گے کہ بھئی کیا باتیں بن رہی ہیں وہاں جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے کیا سعودہ بازی ہو رہی ہے کیا خداری ہو رہی ہے کیا کیا ہو رہی ہے تو یہ پوری طرح سے بیک چینل میں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں نے جو پہلے بھی ارض کیا تھا بیک چینل ہوتا ہے ٹربل شوٹنگ کے لیے کہ آپ کے نارمل ٹاکس میں اگر کوئی مشکل پیدا ہو تو اس کو دور اس کا حل کرنے کے لیے بیک چینل ہوتا ہے ایکسپرٹس جو دیسیشن پولیٹیکل جو سربراہ ہیں ان کے نزدیک ہو اور کچھ خبرت بھی ہو ان کی تو پھر وہ اس کا استعمال ہوتا ہے تمام تر کشمیر کے جو مذاکرات ہیں وہ بیک چینل کے حوالی نہیں کیا جا سکتا چھیک کازی صاحب بریفلی درہ بتائیے گا اس کے اوپر جب ہم کمپوزٹ یا کمپریہنسیو ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں اور تمام تر ایشیوز کو بی اٹ ٹریڈ بی اٹ موومنٹ اکروس دی لائن اف کنٹرول یا آپ کی تجارت یا کشمیر تو آپ تمام چیزوں کو بائنڈ کر دیتے ہیں مختلف سطح کے اوپر آپ یہ ڈائلوگ کنڈکٹ نہیں کر سکتے آپ کی ایک چیز نہیں ہوگی کمپریہنسیو ڈائلوگ کے اندر دوسری چیز بھی نہیں ہوگی دیکھیں اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں لیولز ہوتے ہیں ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو سب بڑا نے آکے کہہ دیا کہ یہ کریں گے پھر فورن سیکریٹریز فورن منسٹر بیوروکرائٹک لیول منسٹریل لیول ہیڈ اف سٹیٹ لیول پہ باتشیت ہوتی ہے اب دیکھیں نام جو ہے یہ کمپریہنسیو بائی لیٹرل ڈائلوگ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ کمپریہنسیو شروع میں پاکستان کا لفظ تھا کمپیزٹ جو تھا ہندوستان کا لفظ تھا پاکستان کا کمپریہنسیو کس لیے تھا تاکہ یہ کامل جانے مذاکرات ہو جس میں کشمیر کا شمول ہونا شامل ہونا ضروری تھا ہندوستان نے کمپیزٹ بنایا تھا کمپیزٹ یعنی مخلوط مخلوطی مذاکرات اس میں کشمیر ہو سکتا ہو نہیں سکتا ایک گنجائش تھی بار رکھنے کی ہم نے کہا کمپریہنسیو اور مربوط انٹیگریٹیڈ اور بعد میں بنا کمپیزٹ انٹیگریٹیڈ کیونکہ ہندوستان کا کمپیزٹ پھر ہم بھول گئے تھے ہمارے فارن آفیس کے جو افیشل میموری تھی اس قدر کمزور تو انہوں نے اب نالیا ہندوستان کا لفظ اب انٹریسٹنگلی سوشمس واراج نے آکھے کمپرنیسیو تسلیب کیا جو شروع میں پاکستان کا لفظ تھا لیکن ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل کیا تاکہ اس میں بائی لیٹرل وہ بو آ جائے گا ہے خوش بو ان کے لیے شملہ کا کہ یہ بائی لیٹرل کے جریعے ہوگا زائد صاحب مور او لیس this is the same question ہمارے اس وقت ریلیشنشپز کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک طرم سے کیا کہتے ہیں آپ کس طرح اس کو بہتر کیا جائے سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو رہے گا ہندوستان پاکستان میں یہ جو ٹیررزم کی ایشو ہیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ متاثر ضرور کرتی رہیں گے لیکن اصلا میرے خیال یہ ہے کہ جب ہندوستان پاکستان کی بات چیت ہے تو ہمیں دونوں طرف سے جو ہے آؤٹ آب باکس سوچنا پڑے گا لیکن بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنا موقف رکھیں لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اگر جن چیزوں پر بات ہوتی جس کا ابھی تفصیل شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں آگر دیکھیں تو ہندوستان میں ایک قدم پیچھے ہٹا تھا اٹوٹ انگ کا مطلب یہ تھا کہ پھر تو آپ کشمیر پر کوئی کمپورسائز نہیں کر سکتی ہے تو بات یہ آتی تھی کہ میں خالی ہے کہ وہ الگ بات ایک مشرف کو بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا وہ الگ ٹیکنیکل صحیح ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ جس بیسیس پر باتچیت ہو رہی تھی وہ غلط نہیں تھی اور میرے خیال یہ ہے کہ وہ ایک لیاس سے جسو کہتے ہیں ایک سٹیپ فورڈ ہو سکتا تھا میں ارز کروں جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے باب دیں گے تو آپ اپنے ایکسٹریم پوزیشن یا اپنا پورا پوزیشن کو آپ اس کا اضار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دوسرا کا دستخط نہیں آئے گا تو یو این ڈیزولوشن جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کبھی نہیں آئے گا اور اسی طرح اٹوٹ انگ کا ذکر بھی نہیں آئے گا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے لیکن جب آپ اپنا موقف دور آتے ہیں اس میں آنا چاہیے بات یہ ہے کہ صرف کنفیشن یہ ہو سکتا تھا جو کہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے یہ ذکر کر دیا کہ ہم بالکل ہی رکھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ بیک برنر پر رکھ رہے تھے پریکٹیکلی دونوں بات یہ نہیں سیم ایک طرفہ نہیں تھی اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے سب کچھ کنفرمائز کہتا ہے تو غلط بات ہے کیونکہ دونوں طرف صحیح ہے اٹوٹ انگ پھر کہاں بن کے آتا ہے اٹوٹ انگ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی وہ بھی بات تھی نا اچھا دوسری بات یہ تھی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں جو دو تھی چیزیں ہوئی ہیں ایک بات جو بالکل صحیح ہے کہ کمپلشن دونوں ممالک کے ہیں انڈیا یہ کہنا کہ انڈیا کی کمپلشن نہیں یہ غلط بات ہے کہ انڈیا کی بھی کمپلشن ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر بنائیں تین چیزیں بہت بنیادی ہیں ایک تو یہ تھا کہ شروع میں جب موڑی آیا تھا تو ان کا شادی یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک لحاظ سے الگ کر گیا یا کلوز کر سکتے ہیں اس کے دور پہ اور باقی جو ہے ساؤٹ ایشن کنٹریز ہم راستہ ہم بار کریں گے وہ ممکن نہیں تھا دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ انڈیا is trying to become a global player اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے اپنے علاقے میں یا آپ کے ہمسائےوں سے آپ کی تعلقات اتنے خراب ہیں کہ ہر وقت جنگ کا خطرہ ہے تو وہ ایمبیشن بھی کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے انیائیٹی نیشن میں بھی اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کانسل کے ریفارم کرنے کے بات ہے تو ہندوستان کا بہت زیادہ سٹیک موجود ہے وہ تو خیر الگ ہے اس میں ابھی بہت لگے گا جو ایک اور چیز بھی آتی جو سب سے بنیادی چیز اس کا ذکر بھی ابھی ہوا تھا کہ وہ انڈیا یہ موڈی جو ہے جس ایجنڈا پہ آئے ہیں پاور میں وہ ہے ایک ایک نومک دیولپمنٹ کا انڈیا کے سامنے سب سے بڑا وہ انٹرنل چیزوں پہ تو لوگ زیادہ چلے آتے ہیں کہ وہاں پہ یہ بھی ہو رہا وہ بہتا ہوتا رہے گا وہ ایک سوسائٹی کے اپنے کانٹرنڈکشن انڈ کانفریٹ موجود ہیں وہاں پہ انڈیا ایکسٹریمیزم جو ہے وہ موجود ہے اور اُبھر کے بھی آیا لیکن اس وقت جو ان کا انڈیا کا گول ہے وہ ایک نومک ہے اگر آپ دیکھیں پوری ان کی جو ڈیپلومیسی ہے موڈی کی وہ یہی ہے کہ گلوبل ایوڈ پہ کبھی اوباما بھی تشریف لارہے ہیں اب کی جو ہے فرانس کے صدر جو ہیں وہ چھبی جان مسئلہ یہ تھی کہ ایک ان کے کمپلشن ہے کہ پاکستان سے بھی کم از کم بہتر تعلقات ہوں چیک ہے اور یہ یہ کمپلشن جو ہے صرف میرا خیالہ انہیں ہی نہیں محسوس کرنی چاہیے پاکستان کو بھی محسوس کرنی چاہیے یہاں پہ جب جیسے نجم صاحب فرما رہے تھے ہم نے غربت سے لڑنا ہے سی پیک ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے افغانستان کی سرحد کے اوپر ایک اور سوٹے سے میں اس میں آج کروں بند پلوز کر رہا ہوں سب سر سب سے بڑی ریت کریں ٹیررزم کا ایشیو جو ہے دونوں ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے بلکہ ٹھیک ہے میں تمام مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں